سو گھر اس ریسنٹلی ریال می نے اپنا پہلا ویرابل پروڈکٹ ریال می سمارٹ بینڈ انڈیا کے اندر لانچ کیا اور اس سمارٹ بینڈ میں آپ کو کافی اچھے سپیسفیکشن دیکھنے کو ملتے ہیں انفیکٹ اس کے جو پرائیس رکھی گئی ہے وہ بھی کافی افورڈبل رکھی گئی ہے تو اس سمارٹ بینڈ کے لانچ کے کچھ دیروں بعد ریال می سمارٹ واش کو لے کر کافی سارے لیکس اور رومر سامنے نکل کر آنے لگے ہیں اور اتنا ہی نئے ریسنٹلی سمارٹ واش کے ایک بینڈ پہ بھی لیشٹو کر سامنے آئی ہے جہاں پہ اس کے کافی سارے سپیسفیکشن لیک ہو کر سامنے آ چکے ہیں انفیکٹ اس کے جو پرائیس ہے وہ بھی سامنے نکل کر آ چکی ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تو بیسکلی آج ہم بات کریں گے ریال می سمارٹ واش کے سپیسفیکشن پرائیس اور انڈیا لانچ ریٹ کے بارے میں کہ سمارٹ واش انڈیا میں کب تک لانچ ہوگی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے سپیکس کے بارے میں تو اس میں آپ کو 1.76 انچ کی ایک HD ریجولیشن کی ڈسپلی دیکھنے کو ملنے والی ہے جو کہ 3D کرو ڈیجائن کی ساتھ میں آئے گی اور گوریلا گلاس فیب کی پروڈکشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یہ ایک سپر ایمولیڈ ڈسپلی ہونے والی ہے ساتھ ہی آپ کو کافی اچھاٹ ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا اس سمارٹ واش کے اندر بات کر اس سمارٹ واش کے پروڈکر کے بارے میں تو اس میں آپ کو qualcomm کی طرف سے پروڈکر دیکھنے کو ملے گا حالانکہ یہ کنسوں نہیں ہے کہ Qualcomm کا کون سا پروڈکر دیکھنے کو ملے گا لیکن wearable سمارٹ واش میں جو Qualcomm کے پروڈکر دیکھنے کو ملتے ہیں وہی پروسٹر آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو ملے گا اور کافی ادھا پاورفول ہونے والا ہے کہ سمارٹ ووچ کے لیے کافی اچھی پروسٹنگ آپ کو اس سے دیکھنے کو ملنے والی ہے ساتھی اس سمارٹ ووچ میں آپ کو 4G کا سپورٹ دیکھنے کو ملے گا انتریکٹ آپ اس سے کالنگ وغیرہ بھی کر پائیں گے اور ریل می نے کلیم کیا ہے کہ انڈیا کا سب سے افورڈیبل 4G سمارٹ ووچ ہونے والا ہے یعنی کہ اس کی پرائس رہے گی وہ کافی ادھا اٹریکٹیو رہنے والی ہے انڈیا کے اندر ساتھی اس سمارٹ ووچ میں آپ کو 135 امیچ کی ایک بیٹری دیکھنے کو ملے گی جو کہ آل موست یہاں پہ 48 آورز تک آپ کو بیک اپ دینے والی ہے نون سٹوپ اور سٹینڈ بائی موڈ پہ یہ 10 ڈیز کا بیک اپ آپ کو دینے والی ہے تو کافی اچھی بات یہ ہونے والی ہے ساتھی اس سمارٹ ووچ کے اندر آپ کافی ساری موویز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ یوٹیوب وغیرہ بھی اس کے اندر play کر سکتے ہیں اس میں آپ کو انڈرویڈ کا یہاں پہ سپورٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کہ wearable کے لئے بنایا گیا ہے ساتھ اس میں آپ کو coloroise 7 کا سپورٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے ریسنٹلی یہاں پہ آپ کو اپا کی سمارٹ ووچ میں بھی coloroise 7 دیکھنے کو ملا ہے تو اس سمارٹ ووچ میں بھی آپ کو coloroise 7 یا پھر realme UI دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ خود سے Yi respiratory نے develop کیا ہوگا اب بات کریں smartwatch کے additional features کے بارے میں تو اس میں آپ کو سبھی طرح کے sensors دیکھنے کو ملنے والے ہیں like heart rate sensor, step counter ساتھ اس میں آپ کو sleep tracker بھی دیکھنے کو ملے گا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو emotion sensor بھی دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ آپ کے emotion کے حساب سے smartwatch خود کو adjust کرے گی چونکہ بہت اچھی بات ہونے والی ہے اسی کے ساتھ اس میں آپ کو ip68 water resistant بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے smartwatch یعنی کہ پانی کے اندر بھی آپ اسے easily use کر پائیں گے smartwatch کی price اور انڈیا launch date کے بارے میں تو یہ smartwatch جو ہے اپریل کے end تک انڈیا میں launch ہو سکتی ہے ایسے کچھ leaks سامنے نکل کر آ رہے ہیں اور یہ almost confirmed leaks ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کب تے کہ smartwatch انڈیا کے اندر launch ہونی چاہیے آپ comment box میں comment کر کے جورو سے بتانا اب یہاں بات کریں smartwatch کی price کے بارے میں کہ کتنی price پہ smartwatch ہمیں انڈیا کے اندر دیکھنے کو ملے گی تو جیسا کہ میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں یہ smartwatch سب سے سستی smartwatch ہونے والی ہے انڈیا کے اندر جو کی 4G LTE کے سپورٹ کے ساتھ میں آئے گی تو اس کی price ہے وہ almost یہاں پہ 10,000 روپے کے نیچے رہنے والی ہے according to me اور realme نے بھی ایسا یہاں پہ claim کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی price اس smartwatch کی انڈیا کے اندر رہنی چاہیے آپ comment box میں comment کوئی ضرور سے بتانا ویڈیو اور آپ کو پسند آئی ہو تو پلیسے ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ کے کیا خیال ہے اس ویڈیو کے بارے میں اور اس smartwatch کے بارے میں comment جرور کرنا تب تک کے لئے bye bye good day good day guys